بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا عبدو و یا کنا ستاہین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی امتحان پر امتحان پاکستانیوں کو ایک اور مشکل نے گیر لیا سعودی عرب سے ایسی خبر آگئی کہ ہر جو پاکستانی ہے وہ افسورتہ ہو گیا نہ صرف پاکستانی بلکہ جنہیں بھی مسلمان بالک ہیں وہ افسورتہ ہو گیا خبر کیا ہے اللہ کرے کہ احسانہ ہو اللہ کرے کہ ہر جگہ پر محبتیں بڑھیں قربتیں بڑھیں اور ہر جگہ پر پیار بڑھیں کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں یہی سکاتا ہے خبر یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ ہے اور ترکی کے جو علاقات ہیں اور جو ان کے آپس میں تلقات ہیں وہ آئے دن روز بر روز خراب ہوتے جا رہے ہیں ترکی بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اسی طرح پاکستان اور سعودی عربیہ بھی جو ہے واپس میں دونوں کا رلیشنشیپ اچھا ہے لیکن ترکی کے جو علاقات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں ترکی کے علاقات کے جب خراب ہوں گے تو عزیز عمران صاحب اپنا کردار ادا کریں گے وہ ہر وقت وہ کردار ادا کرتے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ سازی کا کردار ادا کریں تاکہ وہ پاکستان اور جی طرح بھی مسلم ممالک کے آپس میں یہ پرابلمز چل رہی ہوتی ہیں ان کو وہ کلیر کریں اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ صدر ہے جو رجب طیب اردوان کے بیان پر سعودی اردوان کے بیان پر سعودی رد عمل شہریوں سے ترکی مسنوات کے بائیکارڈ کی اپیل کر دی گئی ترک صدر طیب اردوان اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے اور سعودی صحافی جمال خشاگی کے قتل سے متعلق موقع پر ٹٹے ہوئے ہیں ترک صدر کے حالیہ بیان پر سعودی عرب نے اپنے شہریوں سے ترک اشیاء کے بائیکارڈ کی اپیل کر دی ہے ٹوئیٹر پر سعودی چیبر آف کامرس کے سرپرا اجنار اجنار نے لکھا کہ امارے قیادت ملد اور شہریوں کے خلاف ترک حکومت کے چرحانہ اور اداوت سے برے بیانات کے جواب میں درامت کرتا ترک اشیاء سرمایہ کاری یا سیاست ہر سطح پر سعودی سافل سعودی سارف کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس کا مکمل بائیکارڈ کریں روڈرز کے مطابق ترک صدر طیب اردوان نے اقوام امتحدہ میں تقریر اور احالیہ بیان میں اسرائیل کے ساتھ تلقات بڑھانے پر عرب ممالک پر تنقید کی تھی اور صحافی جماع خشوگی کے قتل پر سعودی قوم کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا تو اکتوبر دو ازار اٹھارہ کو ترکی کے شہر اسنبول میں سعودی کونسل خانے میں جلاو وطن صحافی جماع خشوگی کو قتل کر دیا گیا تھا جس کے بعد سعودی عرب وہ ترکی کے دنمیان کشیدی بڑھ گی تھی یہ تو ہوگی خبر اب اس چیز کا اثر انداز کیا ہوگا کیا آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے اور کیا ممکنان طور پر کچھ چیز ہو سکتی ہے کیا پاکستان کے جو شہری وہاں پر رہتے ہیں کیا ان کی ان کی کسی قسم کی ان کی جو وہاں پر جو کام کا رہے ہیں ان کے اوپر وہ فرق پڑے گا نہیں ایسا نہیں ہے ایسی خبر نہیں ہے میرے پاس آپ کے لیے جو کی ایسی میں رہتے ہیں جو سعودی ایرابیہ میں رہتے ہیں شاید وہ یہ خبر دیکھ کر ڈر کے ہوں گے شاید کوئی سعودی ایرابیہ نے ہمارے لیے کوئی بڑا اعلان کر دیا ہے جس کی وجہ سے شاید ہمیں کوئی نوگری سے ہمیں جانا پڑے اللہ نہ کرے اللہ کرے کہ جو روزگار آپ آپ کے پاس ہے اللہ کرے کہ وہ اس میں دن دونی رات چونی آپ ترقی پائیں اور آپ کو اللہ مزید سے مزید جو آپ کو رسک روٹی ہے وہ اللہ آپ کو نصیب کرے اب اس سے یہ ہوگا کہ دونوں دو ممالک جو ہیں سعودی ایرابیہ اور ترکی دونوں میں کشید کی بڑھ رہی ہے جب کشید کی کسی بھی کھتے میں بڑھتی ہے تو اس کے اثرات دوسرے ممالک پر جاتے ہیں ہمارے جو ذریعتم ہے عمران صاحب ان کی جگہ اگر آپ پہلی سپیچ نکالیں یا ان کی کوئی بھی سپیچ نکالیں وہ امیشہ اسلام کے اوپر کافی فوکس کرتے ہیں اسلام فوپیا کے اوپر کافی فوکس کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام فوپیا دنیا سے ختم ہو اور اسلامی جو ممالک ہے وہ آپس میں مل کر بیٹھے یہ جو صحافی قتل ہویا تھا یا یوں کہیں کہ شہید ہوئے تھے کیونکہ بے گناہ قتل ہوئے تھے تو یہ اگر ان کو شہید کہا جائے تو یہ بھی کہنا یعنی کہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ جو صحافی قتل ہوئے تھے تو ہوا یہ تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے اثرات پوری دنیا پر گئے تھے دیکھیں جب بھی کسی اسلامی ممالک میں اس طرح کا واقعہ آتا ہے یا رنما ہوتا ہے اور جاتما کا چیزیں ہوتی ہیں تو اس چیز کو جو باہر کا میڈیا ہے وہ کافی زیادہ ہائی لیٹ کرتا ہے کیونکہ جس طرح میں نے اسلام فوبیا کی بات کی اور جس طرح میں نے اسلام فوبیا کا ذکر یہاں پر چھیڑا اس وجہ سے چھیڑا کہ دیکھیں وہاں پر اسرائیل کے تلقات اور جو سعودی عربیہ کے تلقات ہیں اگر یہ تلقات قائم ہوتے ہیں تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا اسرائیل کو ہوگا دوسرے نمبر پر دونر ٹرام جو کہ یہ دمام تر گیم کہہ رہا ہے اور دونر ٹرام یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو اسلامی ممالک ہیں جو کہ ہر جگہ پر اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اسلام کو آگے لے کر جاتے ہیں دونر ٹرام امریکہ اسرائیل پاکستان سمیت جتنے بھی دنیا کے اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور جب اس طرح کے حالات ہوں گے اور جب اس طرح کی خبریں آئیں گی تو پھر پورے پاکستانی جو ہیں وہ افسورتہ ہوں گے نہ ہی پورے پاکستانی ہیں بلکہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں وہ افسورتہ ہو جائیں گے کہ دیکھیں ترکی کے علاقات کیسے ہو گئے سعودی ریبیہ کے علاقات کیسے ہو گئے دیکھیں ہمیں تمام تر اخلافات بلا کر یہ جو کیسز جا رہے ہیں جمعہ خشوگی کا ہو گیا تمام تر چیزیں ہو گیا ان کے اوپر شان بین کر کے ایک ٹیبل کے اوپر ہمیں بیٹھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا اب کسی کی چیز کا بائیکار کر کے کل خدا رہاستہ سعودی ریبیہ پاکستان کے اوپر یہ پریش کرنے کی کوش کریں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلق قائم کریں تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرتے تو ہم پاکستان کے اوپر پابندی لگا دیں کیونکہ سعودی گیا اب اگر یہ ممالک پاکستان کے اوپر اگر پریش اور پاکستان کو پریش کرنے کی کوش کریں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو پھر کیا ہوگا ایک طرف جو صدر رجب تییب اردوان ہے وہ مسلمانوں کی جنگ لڑے ہیں صدر رجب تییب اردوان کا ایک میان سن لے آتا وہ کہتے تھے کہ ہر مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کی افاظت کے لئے اپنا کردار ادا کرے ہمارے جو پہلا کلہ تھا اس کے لئے افاظت کے لئے اپنا کردار ادا کرے دیکھیں ہمیں خود کردار ادا کرنا پڑے گا اور ہمیں اس چیز کے اوپر فخر کرنا جائے اور ہمیں کافی اس چیز کے اوپر خوش ہونا جائے کہ ہمارے جو پاکستانی ذریعظم ہیں عمران صاحب وہ کافی چھائی کام کر رہے ہیں اور جدہ بھی ممالک ہیں اسلامی ممالک ان کو آپس میں گھٹا کرنے کے لئے بہترین کوشن کر رہے ہیں پاکستان کے جو علاہات سعودی اربیہ کے ساتھ چڑھائی کر آرمینیا اور عزربائی جان کی جو لڑائی ہیں وہ بھی باندھونی چاہیے دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں وہ باندھونی چاہیے اور دنیا امن و سلامتی کا گوارہ بننے چاہیے اللہ سے دعا کر دیں اللہ پاکستان کی تمام مشکلیں حل کرے اللہ کرے جو ترکی اور جو سعطی ریبے جیدے تلقات ہیں وہ تمام تلقات ٹھیک ہوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی لائک کر لیجئے چینل سب کر لیجئے نیچو کمنٹ سیچم لکھے کہ ویڈیو کیسے لگی اور مزید یہ دعا کریں کہ پوری